شو کی شروعات پیم نام کی لڑکی سے ہوتی ہے پیم اپنی گرینڈما اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے پیم کی گرینڈما اکثر ہی پیم کے ساتھ مار پیٹ کرتی ہے کیونکہ پیم تاوی نام کی لڑکے سے پیار کرتی ہے گرینڈما تاوی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی کیونکہ تاوی پور ہے اور وہ ایک ڈانسر ہے تاوی جو ڈانسنگ فارم پرفارم کرتا ہے اس فارم کا نام نورا ہے پیم تاوی سے ملنے جاتی ہے وہ ایک تھرکی بڑھے سے ٹکراتی ہے اور یہ تھرکی بڑھا تو پیم کی بیوٹی دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے اس بڑھے کا نام کیڈی ہے اور یہ ایک جج ہے کیڈی اپنی نوکر سے پیم کے بارے میں پتہ کرنے کو کہتا ہے نوکر بتاتا ہے اس لڑکی کا نام پیم ہے یہ اپنی گرینڈما اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی ہے اور اس کا ایک بائی فرنڈ بھی ہے جس کا نام تاوی ہے اور وہ ایک ڈانسر ہے نیکسٹ ڈے کیڈی پیم کی گرینڈما کو اپنے گھر پر بلاتا ہے گرینڈما کے اوپر بہت سارا کرز تھا اور کرزدار اس کو بہت ہی زیادہ پریشان کر رہے تھے ان کا گھر تک سیز ہونے والا تھا کیڈی ان سے کہتا ہے وہ ان کا سارا کرز چکا دے گا ساتھی ان کو بہت سارے پیسے بھی دے گا پر بدلے میں وہ پیم سے شادی کرنا چاہتا ہے گرینڈما یہ اوفر ایکسپٹ کر لیتی ہے پیم کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ نائٹ وہ تاوی سے ملنے جاتی ہے تاوی پیم سے کہتا ہے وہ دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے نیکسٹ مورننگ پیم جب گھر آتی ہے تو اس کی گرینڈما اس کو اسٹک سے مارتی ہے اور پیم کا گھر سے نکلنا بند کر دیتی ہے کچھ دن بعد تاوی پیم سے ملنے اس کے گھر پر آتا ہے پیم تاوی کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تب ہی روم میں گرینڈما آتی ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کو گصہ آتا ہے پیم اپنی گرینڈما کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے پیم کی آنٹ گرینڈما کو سمجھاتی ہے ان کو ان دونوں کی شادی کرا دینی چاہیے گرینڈما شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے تاوی ایک مہینے کے لیے شہر جاتا ہے اپنی ڈانسنگ پروفورمنس کے لیے تاکہ وہ شادی کے لیے اچھے خاصے پیسے کما سکے گرینڈما کےڈی سے مل کر ایک پلان بناتی ہے کےڈی پیم کی گھر پر آتا ہے اور پیم اور اس کی گرینڈما کو دینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے پیم اپنی گرینڈما کے ساتھ کےڈی کے گھر پر جاتی ہے کےڈی نے کھانے میں ڈرگ ملائیا تھا جس کو کھا کر پیم بے ہوش ہو جاتی ہے کےڈی گرینڈما کو پیسے دیتا ہے اور وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے اس کے بعد وہ پیم کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتا ہے پیم کو جب ہوش آتا ہے تو وہ کےڈی کو اپنے پاس دیکھ کر زور سے چلاتی ہے اور کےڈی کو تھپڑ مارتی ہے کےڈی بھی پیم کو تھپڑ مارتا ہے اور پیم سے کہتا ہے یہ سب تمہاری گرینڈما کی ہی پلاننگ تھی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو اس کے بعد ہم کچھ دنوں بعد کا سین دیکھتے ہیں کےڈی نے پیم کو اپنے گھر میں ہی بندھی بنا کر رکھا ہوا تھا پیم کےڈی کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے کےڈی کہتا ہے اب تم میری وائف ہو تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی جس پر پیم کےڈی کو ایک اوبجیکٹ سے مارتی ہے پیم کو لگتا ہے کہ کےڈی مر گیا اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے کےڈی کا نوکر کےڈی کو ہاسپٹال لے کر جاتا ہے گرینڈ ماں پیم کو کیڈی کے گھر سے لے آتی ہے پیم بہت ہی زیادہ اپسیٹ تھی وہ سیوسائیڈ کرنے کا ٹرائی کرتی ہے پر اس کی آنٹ اس کو ایسا نہیں کرنے دیتی ایک مہینی بعد تاوی پیم کے گھر پر آتا ہے پر گرینڈ ماں اس کو پیم سے نہیں ملنے دیتی تب ہی وہاں پر ایک عورت آتی ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا وہ عورت خود کو تاوی کی وائف بتاتی ہے اور یہ سب کرنے کے لیے کیڈی کے نوکر نے ہی اس عورت کو پیسے دیے تھے حالانکہ تاوی اس عورت کو پہلے سے ہی جانتا تھا کیونکہ وہ اسی کے گاؤں کی تھی اور وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی شادی کرنے کے لیے تاوی گرینڈ ماں سے کہتا ہے کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے پر گرینڈ ماں تاوی کی ایک بھی بات نہیں سنتی ان سب سے پیم کو بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے اور وہ تاوی کو وہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے کی کوشش کرتا ہے پر اس کا فرینڈ سوم فون اس کو ایسا نہیں کرنے دیتا تاوی سوم فون کے ساتھ بھی جھگڑا کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں اس کو وہی لیڈی ملتی ہے اور اس کا نام رون ہے تاوی بہت زیادہ سیڈ تھا اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر رون تاوی کو پانی پلاتی ہے جس میں بے ہوشی کی دبا ملی تھی اور تاوی کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتی ہے دوسری طرف پیم تاوی کو ڈھونڈنے اپنے گھر سے نکلتی ہے پیم کو سوم فون ملتا ہے جو پیم کو بتاتا ہے کہ رون تاوی کی وائف نہیں ہے وہ بس تاوی کے پیچھے پڑی ہے اور تاوی سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ سارا پلان اس کی گرینڈ ماں کا ہی تھا تاکہ وہ تمہارا اور تاوی کا بریک اپ کرا سکے نیکسٹ مورننگ تاوی کو جب ہوش آتا ہے تو رون تاوی سے کہتی ہے کہ کل رات اس نے بہت زیادہ ڈرنگ کی تھی اور اس کے ساتھ ریپ کیا اور اب اس کو اس کی رسپانس بیلٹی لینی ہوگی دوسری طرف گرینڈ ماں کیڈی سے ملتی ہے اور کیڈی سے کہتی ہے کہ پیم پریگننٹ ہے یہ سنکر کیڈی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے رون تاوی کو اپنے گھر لے آتی ہے جہاں تاوی ہر ٹائم ڈرنگ کرتا رہتا تھا اور فل نشے میں رہتا تھا اور رون پیم کے خلاف اس کے کان بھرتی رہتی تھی ایک روز پیم اور سومفو ایک ساتھ تاوی کو ڈھونڈتے ہوئے رون کے گھر پر آتے ہیں تاوی حد سے زیادہ نشے میں تھا وہ پیم کو دھوکے باز بولتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اس نے رون سے شادی کر لی اور اب وہ رون سے پیار کرتا ہے پیم اپنے گھر پر آ جاتی ہے گرینڈ ماں پیم سے کہتی ہے اس کو کیڈی سے شادی کرنی ہوگی کیونکہ ان پر بہت ہی سارا کرز ہے ان کا گھر بھی سیز ہونے والا ہے اور اس سمیں ان کو پیسو کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے وہ پیم کو فل ایموشنل بلیک میل کرتی ہے پیم شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے کیڈی اور پیم کی شادی ہو جاتی ہے تاوی کو بھی ان دونوں کی شادی کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کے بعد ہم ساتھ مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں پیم کو لیبر پین اسٹارٹ ہوتا ہے اس کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کر آیا جاتا ہے پیم ایک بیبی گرل کو جنم دیتی ہے جس کا نام وہ نورا رکھتی ہے کیڈی بھی سمجھ جاتا ہے نورا اس کی نہیں بلکہ تاوی کی ڈاٹر ہے جس سے کیڈی کو یہ ڈر ستانے لگا تھا پیم تاوی کے پاس واپس نہ چلی جائے اسی لیے وہ اپنے نوکر کے ساتھ مل کر ایک پلین بناتا ہے نوکر نورا کو ہسپٹل سے چوری کر لیتا ہے اور اس راستے میں رکھ دیتا ہے جہاں سے تاوی روز گزرا کرتا تھا تاوی کو بیبی کے رونے کی آواز آتی ہے تاوی جلدی سے بیبی کے پاس جاتا ہے اور بیبی کو اٹھا لیتا ہے تاوی دیکھتا ہے کہ یہ نیوبون بیبی گرل ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی کی ڈاٹر ہے کیونکہ تاوی کو نیوز مل چکی تھی کہ پیم نے ایک بیبی گرل کو جنم دیا ہے تاوی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس کو لگ رہا تھا کہ پیم نے اس بیبی گرل کو ایکسپٹ نہیں کیا اور مرنے کے لیے راستے میں چھوڑ دیا تاوی بیبی کو گھر پر لے کر آتا ہے دوسری طرف پیم کا رو رو کر برا حال تھا کیڈی کا نوکر گاؤں میں یہ بات فیلا دیتا ہے تاوی نے ریونج لینے کے لیے پیم کے بیبی کو چھوڑی کر لیا یہ بات پولیس کے کانوں تک بھی پہنچ جاتی ہے پولیس تاوی پر نظر رکھتی ہے اور بیبی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے پیم کو نورا واپس مل جاتی ہے پیم تاوی کو تھپڑ مارتی ہے اور اس کو بہت زیادہ بھرا بھلا بولتی ہے کہ اس نے ریونج لینے کے لیے اس کے بیبی کو چھوڑی کیا یہاں پر تاوی بس یہی کہے جا رہا تھا اس نے ایسا نہیں کیا یہ سب ایک ٹرپ ہے اسے فسایا جا رہا ہے پولیس تاوی کا اسٹیٹمنٹ لیتی ہے تاوی بتاتا ہے وہ بیبی کےڑی کا نہیں بلکہ اس کا ہے دوسری طرف کےڑی پیم کے سامنے بہت ہی زیادہ اچھا بن رہا تھا وہ پیم سے کہتا ہے وہ بیبی اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا ان پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آنے دے گا اور ان کو ہمیشہ ہی خوش رکھے گا یہ سب دیکھ کر پیم کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک نیک آدمی کو دھوکہ دیا ہے اور وہ کےڑی سے معافی مانگتی ہے اور کےڑی کو بتا دیتی ہے کہ نورا اس کی نہیں بلکہ تاوی کی ڈوٹر ہے اس کی گرینڈ ماں نے جھوٹ بولا تھا جس پر کیڑی پہلے تو پیم پر چلاتا ہے اور پھر بعد میں پیم سے کہتا ہے میں تم کو معاف کر دوں گا اور اس بیبی کو بھی ایکسپٹ کر لوں گا پر تم کو پرامیس کرنا ہوگا کہ تم پولیس کو نہیں بتاؤگی کہ تاوی تمہارا بائی فرنڈ تھا پیم پرامیس کرتی ہے تاوی کو دس سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے رن تاوی سے جھیل میں ملنے آتی ہے اور وہ تاوی سے بریک اپ کر لیتی ہے پیم بھی تاوی سے ملنے آتی ہے وہ تاوی سے معافی مانگتی ہے کیونکہ پیم کی گواہی سے تاوی بچ سکتا تھا پر پیم نے گواہی نہیں دی تاوی پیم سے کہتا ہے میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور میں تم سے اپنی بیٹی واپس لے کر رہوں گا اس کے بعد ہم کچھ دنوں بعد کا سین دیکھتے ہیں کیڈی کا ٹرانسفر اس کی پرانی سٹی میں ہی ہو رہا تھا جہاں پر کیڈی کا پہلے سے ایک گھر ہے اور اس گھر میں کیڈی کی وائف کی سسٹر جن رہتی تھی جو کی کیڈی کی ڈاکٹر کانگ کے کی ایک مدر کی طرح کیر کرتی تھی کیونکہ کیڈی کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کے بعد ہم پیم کو ریلوے اسٹیشن پر دیکھتے ہیں پیم کی گرینڈ ماں اسے سی آف کرنے آئی تھی یہاں پر سوم فون بھی پیم سے ملنے آتا ہے اور وہ اس کی ڈاٹر کا نام پوچھتا ہے پیم اس کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنی ڈاٹر کا نام نورا رکھا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سوم فون جیل کی دیوار کے باہر سے چلا کر تاوی کو بتاتا ہے کہ اس کی ڈاٹر کا نام نورا ہے یہ سن کر تاوی بہت ہی زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے پیم کیڈی کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کیڈی کی پہلے سے ایک ڈاٹر ہے پیم کو یہاں پر گھر کے باہر ایک چھوٹا سا روم دیا جاتا ہے جو کی نوکروں کے لیے تھا اور یہاں پر پیم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے پہلے دن تو پیم کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا اس کے بعد ہم سات سال بعد کا سین دیکھتے ہیں کانکے ہی ہمیشہ ہی نورا کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے مارا پیٹا کرتی ہے اگر نورا اس کا ویروت کرتی ہے تو کیڈی نورا کو بہت زیادہ مارتا ہے پیم جب کیڈی سے نورا کے اسکول جانے کی بات کہتی ہے تو کیڈی نورا کو ایک پاس کے ہی چھوٹے سے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیتا ہے جبکہ اس کی خود کی بیٹی سٹی کے سب سے بڑے اسکول میں جاتی تھی پیم کیڈی سے کہتی ہے کہ وہ نورا کو بھی اسی اسکول میں ایڈمیشن دلائے جس پر کیڈی کہتا ہے ایک تو میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے اور مانو اگر میں نے ایڈمیشن دلا بھی دیا تو تمہاری بیٹی ہمیشہ ہی میری بیٹی کو پریشان کرے گی اور اس کو مارا پیتا کرے گی اس کے بعد ہم کچھ سالوں بعد کا سین دیکھتے ہیں نورا نے اپنی فورت اسٹینڈر کمپلیٹ کر لیا تھا پیم کیڈی سے کہتی ہے کہ وہ نورا کو کسی اچھے سکول میں ایڈمیشن دلا دے جس پر کیڈی کہتا ہے میرے پاس نورا کو پڑھانے کے لیے اور پیسے نہیں ہے نورا اس سے آگے اپنی سٹڈی نہیں کر سکتی ہم کچھ سالوں بعد نورا کی شادی کر دیں گے جس پر پیم کہتی ہے کہ میں نورا کو آگے پڑھانا چاہتی ہوں کیڈی کہتا ہے میں تم کو گھر کرچ کے لیے تین سو بیعت دیتا ہوں بات یعنی پیسے جو کیونکہ کرنسی ہوتی ہے تم چاہو تو ان کو گھر کرچ میں لگا سکتی ہو یا پھر اپنی بیٹی کو پڑھا سکتی ہو جس پر پیم فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھائے گی پیم اپنی گولڈ کی کچھ جویلریز بیچ دیتی ہے اور نورا کو اچھے سکول میں ایڈمیشن دلاتی ہے ساتھی وہ نورا کو نورا ڈانس کلاسز جوئن کراتی ہے کیونکہ تاوی بھی وہی ڈانس کیا کرتا تھا جون جب نورا کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ کیڈی سے کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نورا کو آگے سٹڈی مت کرواؤ جس پر کیڈی کہتا ہے میں نے پیم کو نورا کی اسٹڈی کے لیے پیسے نہیں دیے کیڈی پیم سے پوچھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے جس پر پیم کہتی ہے کہ میں نے اپنی گولڈ جویلریز بیچ دی یہ سن کر تو جون کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جون کہتی ہے جو تمہیں تین سو بات ملا کرتے تھے وہ تمہیں فری میں بیٹھے بٹھائے نہیں ملیں گے تمہیں گھر کا کام کرنا ہوگا تب ہی تم کو سیلری کے طور پر پیسے ملیں گے پیم مجبور تھی اس کو نورا کو پڑھانا تھا اور گھر بھی چلانا تھا اسی لیے وہ اس کے لیے راضی ہو جاتی ہے اب کچھ سال اسی طرح سے بیٹھ جاتے ہیں پیم نوکروں کی طرح گھر کا سارا کام کرتی ہے نورا بھی اس میں اس کی مدد کرتی ہے اس کے باوجود بھی جون اور کانکئی ان کی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی کانکئی تو نورا کو بہت زیادہ بلی کرتی تھی پر پیم نورا کو ہمیشہ ہی سمجھائے کرتی تھی جب تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائے گی تمہاری جوپ لگ جائے گی تو ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے دوسری طرف تاوی کی سزا بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی وہ جیل سے بہار آ جاتا ہے تاوی سومفون سے مرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں جس پر سومفون اسے کہتا ہے کیا وہ اس طرح سے جا کر اپنی بیٹی سے ملے گا اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے وہ جیل سے بہار آیا ہے اسے محنت کرنی ہوگی اور پہلے جیسا انسان بننا ہوگا تاکہ اگر وہ اپنی بیٹی سے ملے تو اسے بتا سکے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کتنا محنتی ہے جس پر تاوی دیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ پوری محنت کرے گا اور بہت سارے پیسے کمائے گا اور اپنی بیٹی سے ملے